شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ قرآن پاک میں کوئی چالیس یا باسٹھ کے قریب ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں یعنی کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ نے سکوت فرمایا کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تعالیٰ اللہ کی منشانہ پتا چل جائے تو جو رائے عمر نے دی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اور حکم نازل فرما دیا اختصار وقت کی وجہ سے آس طرح پر عبداللہ ابن عبیبالہ جو واقع ہے تو ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی تواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات نفل پڑھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیم وَمُسَلَّا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ واجب التواف واجب قرار دے دی کہ کسی بھی مسلح سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان جب بھی وہاں حج کرنے اور عمرہ کرنے جائے گا اور تواف کرے گا تو جب تک وہ واجب التواف دو نفلے نہیں ادا کرے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خواہش پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا اسی طرح جیسے آپ نے فرمائے عبداللہ بن عبیب نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا مسلمان تھا اور یہ رئیس المنافضین تھا تو انہوں نے آکے وہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد کا وقت آخر ہے وہ کہتے کہ اپنا کرتہ مبارک ارائیت تو یہ تو رحمت اللہ العالمین تھے معلومتا دشمن ہے سب کچھ انہوں نے اپنا کرتہ دے دیا پھر واپس آئے کہا نہیں وہ کہتا ہے وہ کرتہ مجھے چاہیے جو وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس میں موجود ہے اس وقت فرمایا اچھا کرتہ بدلا اس کو وہ کرتہ بھی دے ہے ہے تو منافق لیکن جانتا ہے مر رہا ہے نا وہ جانتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تو نافرمانی ہے رسول میں گزاری لیکن میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو درے میرے اوپر پڑھیں گے تو وہ کرتہ اس کو دیا خیر وہ مر گیا جب وہ مر گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں تو آپ چلنے لگے تو حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے فرمایا نہیں میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اس کی بستش اور مغفرت کر دیں چنانچہ آپ گئے تو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھو تو غیر اس قرآن پاک میں کوئی چالیس یا باسٹ ایسے مقامات ہیں غزوہ بدر کا واقعہ کہ جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو جب ہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صلی اللہ تعالیٰ صاحب یہ جو عمل بھی جتنا تھا یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماذا اللہ کوئی ان کو روکنے کی نہیں تھی پروردگار کی طرف سے بلکہ یہ بتلانہ مقصود تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے کبھی تو سرکار کر کے دکھا دیں کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی جررت کرے تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق پھر ایک فیصلہ سامنا آگیا کہ ایسا ہونا چاہیے ونہا رسول کو تو معلوم ہے کیا کرنے کے لیے جارہا ہے جی آجی صاحب کوئی شک نہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت سارا واقعات اصل میں ہماری تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں لوگ نہیں سمجھتے تو سوالات کرتے ہیں لیکن جو سمجھتا وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ایک طرف یہاں رحمت العالمینی کا تصور بھی سامنے لانا ہے اور دوسری طرف اصحاب کے مشوروں کی اہمیت دینے کو بھی سامنے لانا ہے اجاگر کرنے جی فرمایا جی اجاگر کر کے لانا ہے سامنے اور پھر اسی معلومہ بہت صحیح فرما رہا تھا کہ متعدد ایسے فیصلے ہیں کہ جس میں پردے سے متعلق بھی فیصلہ ہیں اور جس میں آزان دینے کے طریقے کار کے بارے میں فیصلہ ہے بڑے بڑے فیصلے ہیں جن کا تاریخ اسلام پر بڑا گہرہ اثر ہے اور وہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے پہلے مشہر آیا اور اس کے بعد وہی نے اس کی تائید کر دی تو یقیناً اس سے ہی ہمیں بہت بڑی تقویت ملتی ہے اور ہم اس میں موقع میں یہ ضرور ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تیلویجن میں بیٹھتے ہیں انکر پرسن وہ ضرور ہر موضوع پر بات کریں لیکن جہاں بات قرآن کی ہو جہاں بات حدیث کی ہو جہاں بات فقہ کی ہو وہاں مناسب ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی بھی کوشش کریں ابھی جو بات ہماری بہن کے کہنے پر جو شروع ہوئی تھی اس میں ایک صرف نکتہ رہ گیا تھا کہ اس پر ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کسی نے سوچا نہیں اس بلکہ تھوڑے دن کے لیے ویڈراؤ کر لیا گیا تھا کافی اس پر غور خوص اور بحث ہوئی اور اس کے بعد میں اب بھی حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پیروں پر کوئی لارا نہ مائیں کوئی ایسی غلطی نہ کریں اس لئے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلمان کا یہ ایمان حکومت تک پہنچنا چاہیے کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا اور ساتھ ہی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ضرور نشان شجاعت نشان حیدر جاری کریں لیکن نشان صداقت بھی جاری کریں نشان عدارت بھی جاری کریں نشان سخاوت بھی جاری کریں ان شعبوں میں جن لوگ کی کارکردگی بہت دمائی ہو ان کو جو سنت دی جائے اس پر تذکرہ کیا جائے سیدنا باقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اس صداقت والی شعبوں میں یوں ہی سیدنا فاروق عاظم کا عدالت والے میں سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تاکہ ہماری ہسٹری سے جو ہمارا ایک تعلق ڈیٹیچ ہو گیا ہے وہ پھر دوبارہ اٹیچ ہو جائے اور ہمارے حکمرانوں کو پتہ چلے کہ بیت المال میں شہد موجود تھا حکیم نے سیدنا فاروق عاظم سے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ محلت بہت کرتے ہیں آپ شہد استعمال کریں ان کا میرے پاس تو شہد نہیں ہے پتہ تہلا بیت المال میں موجود ہے آپ نے بیت المال سے شہد منگواہ نہیں لیا آپ نے اصحاب کی احباب کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ مجھے یہ مشوہ دیا گیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بقدرِ ضرورت شہد استعمال کروں اب یہ دور اگر آ جائے یہ امانت کا تصور پیدا ہو جائے چھاسی ہزار درہم کا قرص تھا شہادت کے وقت اور فکر یہ تھی کہ یہ قرص کیسے اترے گا اور یہ تین دن میں پڑھ رہا تھا محمد حسین حیکل کی کتاب اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہوتی ہے یہ تین دن جو وہ زندہ رہے درحقیقت اس قرص کی ادائیگی کے لیے زندہ رہے گی پورا انتظام انہوں نے کیا تھا جب تک یہ چھاسی ہزار درہم ادا نہیں ہو گئے حضرت عمر کو شہادت نہیں گئے تو یہ آپ ایسی ہستیاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے ستھانی صاحب ہم میں پاس آخری منٹ ہے کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ اتنا یعنی ہم ہر وقت تو مثال تو فوراں دے دیتے ہیں حضرت عمر کے دور میں یہ تھا حضرت عمر کے دور میں یوں تھا اور ٹی وی پا کر یہ تک کہہ دیتے ہیں حضرت عمر کے دور میں آئینی نہیں تھا یہ تک کہہ دیتے ہیں ہم تو تو حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ نام لینے کے بجائے کچھ عمل بھی تو کر کے دکھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تذکرے میں یہ بات لکھی کہ نماز جمعہ کی امامت کے لئے تشریف لائے تو کپڑے کو پر پیون لگی ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تذکرے میں یہ بات لکھی کہ نماز جمعہ کے لئے تشریف لائے تو دیر ہو گئی تو لوگ انتظار میں تھے تو لوگوں سے معذرت کی اور کہا کہ میرے کپڑے میں نے دھوکے ڈالے ہوئے تھے ان کو سوکنے میں دیر لگی اس لیے یعنی بائیس لات مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ پتہ چلا کہ خلیفہ نے دیولی بنا لیے باہر گھر کے تاکہ لوگ پہلے وہاں ہیں اپنا جو آئی جی پولیس بنائے ہوئے تھا محمد ابن مسلمہ اس کو بھیجا اس نے جا کے اس کو آگ لگا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ میرا ایک جو گورنر ہے وہ باریک کپڑے پہنتا ہے عالی قسم کا لباس تو اپنے آئی جی کو حکم دیا آئی جی پولیس کو کہ جس حالت میں اسی حالت میں اس کو پکڑ کے لے آؤ گورنر کو اس کو پکڑ کے منگوایا اور منگوانے کے بعد اس کا لباس اتروایا اور اس کو اون کا لباس یعنی جو اور یاد بھی دلایا ہے کہ تم پہلے یہی پہنا کرتے اور یہ پہنایا ہے تو اس کو عراق اور شام کا سارا علاقہ اور عمر بن عاصمانی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر وغیرہ کا سارا علاقہ تو یعنی ایک طرف جو روم کی حکومت تھی اس کی بادشاہت تھی وہ ختم ہوئی ایک طرف جو کسرا شاہ فارس کی حکومت تھی مدائن کی حکومت سعاد بن وقاس کے آت ابھی وقاس کے آت ختم ہوئی اور دونوں ورلڈ پاور جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدم کے اوپر وہ ختم ہو گئے اور جو یہ کہتے ہیں کہ آئین نہیں تھا آئین تو قرآن کی سنت میں اور سرکار دوال سرس کے رشاد کی صورت میں نہیں تھا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہاں سیکیورٹی کا ایسا کوئی نظام نہیں تھا یا تو کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ چیف منسٹر گورنر کوئی نکل نہیں سکتا سیدنا فاروق عظم درخ کے نیچے تکیر کے بجائے ایٹ رکھ کر گے سوتے تھے اور ایسا خجور کی چھال پر لیٹتے تھے اور کیا روک دب دبتا میں بہت شکر گزار ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب آپ کا اور مولانا محمد اسد تھانی صاحب آپ کا دونے شخصیات عالم اور عالم کے اس سیگمنٹ میں تشریف لائیں ناظرین اکرام ہمارے یہ پروگرام کیو ٹی وی پر بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی سائمل کاسٹ ہے آپ اے آر وائے ڈیجٹل پر بھی دیکھ رہے ہیں اور کیو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مولانا ولی خان مظفر صاحب اور حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ